چینل ٹونٹی فور کے سیچویشن روم میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسلسل درجہ حرارت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ وزیر داخلہ چودری نصار کو بھی آپ نے سنا لیکن انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں جو ہے وہ ہندوستان ملوث ہے اسی طرح سے جو ہے وہ ہماری یو ای نو میں جو ہماری صفیر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یو ای نو اور او ای سی جو ہے وہ اس کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور تئیس اگست کو یعنی اتوار کو پرسو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرطاج عزیز صاحب اور ہندوستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر عجیت دگل صاحب جو ہیں ان کا ان کی درمیان ملاقات ہے اور امیدے تو بہت تھیں کہ اس ملاقات کے نتیجے میں صورتحال بہت بہتر ہوگی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر آئیں گے تاکہ دونوں ملک جو ہیں وہ امن کے زیادہ قریب جا سکیں اور یہاں پر خوشحالی بھی ہماری شکل بھی دیکھیں اور اس پر باتچیت کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے بہت بڑے ایکانومیسٹ جناب اور سلمان شاہ صاحب اور پلٹیکل سائنس کے سکولر ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور ایک لاہور کے ایک بڑے صحافی ہمارے ساتھ ہیں ناظرین ابھی ہم اس پر باتچیت شروع کریں گے اور ڈاکٹر حسن اسکری آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تاہر ملک صاحب سے میں بعد میں بات کروں گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تئیس اگست کو ملاقات ہو رہی ہے یہ اتنی امید افضا ہے جتنی کہ ہم نے اسے امیدیں لگائی نہیں ہیں کیونکہ یہ روس میں ملاقات کے بعد یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ جب تئیس کو یہ ملیں گے تو جو ہے وہ آئیس برف ٹوٹے گی میرا نہیں خیال کہ مجھے اس افا کی میٹنگ کے بعد یہ امید تھی کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی دونوں ملکوں کے تعلقات میں کیونکہ اگر کوئی بڑی تبدیلی آنی ہے تو اس سے پہلے ہمیں ماحول بنتا ہوا نظر آتا لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ میٹنگ قریب آ رہی ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ واقعات اب ڈیلی ہو رہے ہیں یعنی پچھلے یعنی آپ کے لئے تیرہ اگز سے تیرہ چودہ اگز سے ڈیلی یہ کام ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہندوستان والے پاکستان کو ذمہ دار کرتے ہیں پاکستان والے ہندوستان کو ذمہ دار کرتے ہیں ذمہ دار کوئی بھی ہو ایک ماحول تو آپ نے ایک ایسا کر دیا نا جس سے جس میں کہ کوئی زیادہ پوزیٹیو آپ امید کر نہیں سکتے اور لگتا ہمیں یہی ہے کہ جو ہندوستان جو ہے وہ اپنا ایک شکایت نامہ جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے وہ پیش کر دیں گے کہ آپ نے فلان جرم کیا آپ نے فلان کیا آپ نے فلان کام کیا جواباً ہمارے سرطہ عزیز صاحب بھی اپنا شکایت نامہ پیش کریں گے لیکن جو کوشش ہے پاکستان کی اس سٹیج پہ کہ غالباً کوئی یہ بنیاد بنے گی کوئی کمپریہنسیو ڈائیلوگ شروع ہونی کی میرا خیال ہے یہ پاکستان والے غلط فہمی کے اندر ہیں کیونکہ کمپریہنسیو ڈائیلوگ کا لفظ وہ ہے جس سے کہ انڈین گورنمنٹ کو انیتما ہے جس کو انڈین گورنمنٹ اس کے قریب نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ اس سٹیج پہ انڈین گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ پاکستان پہ پریشر رکھا جائے فوجی پریشر رکھا جائے اس لئے لائن آف کنٹرول پہ واقع ہو رہا ہے ورنہ دیکھئے لائن آف کنٹرول کے واقعوں کو کنٹرول کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عام جو میکنزم موجود ہیں دو میکنزم ہوتے ہیں لائن آف کنٹرول کو ڈیل کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ لوکل کمانڈرز کی فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں جب بھی کوئی جگڑا ہوگا ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سیریس معاملہ ہو تو ڈیریکٹر جنرل ملیٹری آپریشن ڈی جی ایم موز کی فون پہ بات ہوتی ہے یہ جو اگزیسٹنگ میکنزمز ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ اس وقت استعمال نہیں کیے جا رہے نہ اندوستان کر رہا ہے نہ پاکستان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت پالیسی ہے جو انڈیا پاکستان کی جس سے کوئی نتیجہ برابند نہیں ہوگا اس کو میں اگر میں ٹرم استعمال کروں میں کہوں گا دونوں ممالک جو ہیں اس وقت آئیڈولوجیکل آرثوڈاکسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹیجی ہے اس میں تفنس آہ کا کریکٹرسٹک موجود ہے اس کی وجہ سے کوئی خاص ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے اچھا طاہر ملک صاحب جو پچھلی دفعہ ہماری آہ دونوں آہ پاکستان اور ہندوستان کے سیکٹریز کی جو ملکات تھی اس اس میں رکھنا اس لیے آیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کشمیری جو آہ جو آہ لیڈرشپ تھی اس کو انوائٹ کیا تھا ہمارے آہمبیسیڈر نے جیسے بھائی کمیشنل کہتے ہیں آہ دلی میں جس کی وجہ سے ہندوستان نے جو ہے اس کو بنیاد بنا کے بہت آہ ایک سال گزر گیا اور وہ ڈائلوگ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئے اب پھر جو ہے پاکستانی آہ ہائی کمیشنل نے جو ہے وہ انڈین آہ جو کشمیر آہ ہیلڈ کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں کے لیڈرشپ کو آہ انوائٹ کیا ہے جو سرطاج عزیز صاحب سے ملے گی لیکن اس ملاقات کے بعد اور لیکن دوسطرف ہندوستانی لیڈرشپ ہندوستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہندوستانی کشمیری لیڈرشپ کو جو ہے وہ ان کی کچھ گرفتانی بھی کی ہیں پھر رہا بھی کر دیا ہے اور آہ 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 علی گلانی صاحب کو ابھی تک تو آہ کی اطلاعات کے مطابق نظرستانی بھی کی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف ملاقات بھی جا رہے ہیں پھر ہم آہ اور ہم نے انوائٹ بھی کیا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی ہم ہم کیا چاہ رہے ہیں دونوں دونوں آہ میرا خیال ہے اگر پاکستان کو دیکھا جان جب جسے آپ خود بھی جنرلسٹ ہیں وٹنیس ہیں اگر آپ کو یاد اور نواز شریف صاحب کی پہلی تقریب جس رات وہ مارڈن رونے جیتے ہیں مطبع میرے لیے بطورے سٹوڈنٹ آف پولٹیکل سائنس اور ایز جنرلسٹ بڑی حران کن بات تھی کہ نواز شریف نے اپنی پہلی سپیچ میں ذکر یہ کی ہے کہ مجھے منڈیٹ ملے ہیں انڈیا سے اچھے تعلقات کا مطبع میں ایک فیکس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نواز شریف کے الیکشن جیتنے کے دوزار تیرہ کی چھ ساتھ ان کی میجر تقریب دیکھیں تو آپ حران آئے جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں ٹوٹل وان سائیڈ پھر اگر آپ کو یاد ہو مودی کا جب حلفے وفاد داری ہوئی ہے تو ہمارے پرائیم نیسٹر نے کشمیر کا نام نہیں لیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ڈیموکریٹی کا اکومت نے ایک واضح انڈیا کو ایک میسیج دیا ہے کہ ایک ٹائم ہے سیڈل کرنے کا بیٹھو مسئلے حال کرتے ہیں اور نواز شریف میرال ہے اوٹ اپ دیوے گئے میں پوزیٹیب لی اس کو کہنا ہوں مگر مجھے یہ لگا ہے کہ مودی جو اس وقت انڈیا میں سوٹتے ہیں وہ پاکستان کو ایک جیسے ایک ایک ڈبا گند کا ڈبا نہیں ہوتا وہ اس اس نے اس طرح کر دیا ہوگا ہے کہ اگر وہ سیکسفل ہو جاتا ہے انٹرنیشن ریلیشن میں اگر انڈین اکانومی اٹھ جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ ہے اگر اس کو کہیں پہ مار پڑ دی ہے پولٹیکلی مار پڑ دی ہے اکنومکلی مار پڑ دی ہے تو پاکستان پاکستان کا ٹیررزم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جو میں ایک منٹ میں کنکروڈ کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں بڑا سنجیدہ سوچ رہا ہوں گا کہ ہم ریالیٹی میں پتہ نہیں کیا ہے ہم اچھے ہیں برے ہیں مگر انڈیا بڑا کام یہ رہا ہے کہ ہماری پرسیپشن ایز ای ٹیررز بنا دی ہماری پرسیپشن اس طرح سے بنا دی ہے کہ ہماری سٹیٹ انگوالوی لڑائی جگڑے میں ہماری پرسیپشن اس طرح بنا دی ہے کہ ہم مسلمان اپنی عورتوں کو مارتے رہتے ہیں ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں تو پاکستان کے میرے کے لیے سب سے بڑا جو ایشو بان کے انٹرنیشن ریلیشن میں مہارے پرسیپشن اچھا ڈاک صاحب سلمان شاہ صاحب اگر ہمارے یہ بورڈر پہ جو ہے وہ ڈزا ڈزز زاری رہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہماری ہندوستان کو کیا فرق پڑتا ہے اور ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم ایسی گزارہ کیونی کر لیتے ہیں کیا تکلیف کیا ہے کہ ہم ایک ڈائلاغ کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ڈزا ڈاز بھی کر رہے ہیں یہ ڈزا ڈاز چلتا رہے تو کیا نقصان کیا ہوگا ہندوستان کا کیا نقصان ہوگا ہمارا کیا نقصان ہوگا دیکھیں ایک تو ہمارے اس وقت ایشو بہت بڑا ضربے حضب کا چل رہا ہے انٹی ٹیرریزم جو ہماری ویسٹرن بورڈرز پہ ہے اس پہ جو آپریشن چل رہا ہے اور اس میں ہمارا خاصی کمیٹمنٹ ہے فوج کی کمیٹمنٹ ہے ائر فورس کی کمیٹمنٹ ہے اور پوری حکومت کی ایک چلی وہاں پہ ایک کمیٹمنٹ ہے ہون دی ویسٹرن سائی اور جب آپ کا ایشٹرن بورڈر بھی لائف ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہماری اٹنشن بھی ڈائیورٹ ہوتی ہمارے ریسورسز بھی ڈائیورٹ ہوتے ہیں اور ہمیں دو طرف سے پھر ایک قسم کا پریشر بڑھتا ہے اور اس لیے ایک تو دو بورڈرز پہ پریشر آ جاتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو ڈیفرنٹ قسم کی ٹیررزم ہو رہی ہے سیکٹیرین ازم ہے یا یہ جو انڈیپینڈنس موومنٹس ہیں یا کوئی سیپریٹریس موومنٹس ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹیٹ کی کو سٹریچ کر رہی ہیں سو آئی ٹھنک ایٹس پوائنٹ انڈیا کا یہ کام کرنا وہ ایک ہمارے ویک جو ایریا اس پہ ووٹ ہے کر رہے اور یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک خطرناک بات ہے کہ آپ کو انڈیا نے ایک بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے انفرنڈلی اور ایک انیمی سٹیٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ جب آپ خود اندرونے ملک آپ کی انٹرنل سکریٹی میں خصے ہیں انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے اسے انڈیا کو فائدہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ انڈیا نے ایک تو یہ ہے کہ جب سے یہ ہم نے آپریشن ضربے عزب شروع کیا ہے تو ایک دنیا میں پرسیپشن بن رہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ ایکسٹریمزم کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک پرسیپشن بن رہا تھا کہ شاید اب افغانستان میں سلوشن جو ہے وہ پاکستان کے تھرو ہوگا اور افغانستان میں بھی امن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نگوشیشنز میں کرنے میں ہوگا اور جو اشرف غنی صاحب نے انیشلی بات چیت کی تھی پاکستان سے تو وہ چیز جو ہے وہ ایک قسم کا انڈیا کو افغانستان کی ٹیبل سے اس نے شفٹ کر دیا تھا اور اب یہ سیچویشن آ رہی ہے کہ ادھر بھی افغانستان میں جس طرح سے اب ریاکشن آیا ہے لیٹسٹ پہلی ٹاکس ہوئی ہیں طالبان کے ساتھ اور اس کے بعد اب وہ کینسل ہو کے کشیدگی ہوگی اور اب اشرف غنی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس کو تو ہم نے صلاح کی دی تھی آفر لیکن وہاں سے جنگ آ رہی ہے جنگ کا میرے نظر میں یہ انڈین آہ انفلوینس ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں اس کی کوئی سے نہ ہو سو پاکستان کا اور انڈیا کا اس وقت جو ہے ایک بہت زبردست کلیش آف انٹریس بھی ہے اور آہ فیوچر اس ایریا کے لیے آہ کیا پاکستان انڈیا کی ڈومینیشن کے نیچے آئے گا یا پاکستان اپنی ایک انڈیپینڈنٹ آہ فورن پالسی اور انڈیپینڈنٹ سٹریٹی جی منٹین کر سکتا ہے سو موڈی نے تو کہیں بار کہا ہے کہ دیکھیں سارک میں سارے ملک اب انڈیا کے ساتھ ان کی دھوم بنے ہوئے ہیں اور پاکستان اگر نہیں بننا چاہتا تو وہ اپنے کرے ہم تو بڑے اچھے چل رہے ہیں نہیں تو پاکستان کا اس کے جو ہے وہ بائی لیٹرل آہ اکنومک اور سوشل معاہدے ہو گئے ہیں آہ ان کے ساتھ آہ نیپال کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ مالدیب کے ساتھ بڑ وہ انڈیا ہمیں اسیلیٹڈ ہیں وہ ان کے جتنی بھی ہیں وہ ٹرمز جو ہے نا وہ موڈی صاحب کی ٹرمز پہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں آہ موڈی صاحب کا ایک جو بن رہا ہے تصور کہ وہ ایک گلوبل سوپر پار ہیں اس دیکھیں اچھا دکٹر حسن حسن حسین یہ جو دیکھیں نا آج چودری ڈساہر صاحب نے کہا ہے اس سے پہلے ہماری جو ہے کوئر کا جو کانفرنس تھی اس میں کہا گیا ہے ہندوستان جو ہے وہ ان والو ہے بلوچسف سان کے اندر اور کراچی کے اندر اور طالبان جو ہم پہ حملہ کر رہے ہیں پاکستانی طالبان ان کی بدد کر رہا ہے اور اور چودی ڈساہر نے بھی یہی کہا ہے تو اب پھر ہم نے اس کو دھورایا ہے اور اسی طرف سے ہندوستان کی طرف سے بھی جائے وہ بمبے کا واقعہ اور دوسرے واقعہ جو ہے گرداسپور کا گرداسپور کا گرداسپور کا واقعہ دھرائے گا تو اب اس کا مطلب اس اس محول کے اندر یہ یہ پرسوں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے ایک دوسرے کو یہ چارشٹ کریں گے دیکھیں ابھی دو گھنٹے ہوئے آہ انڈین ٹی وی پہ انٹرویو آیا ہے یشون سینہ کا جو کہ پرانے فورن منسٹر ہے بی جے پی کی پرانی حکومت میں رہے ہیں وہ بھی انٹی پاکستان ہونے کی شورت رکھتے ہیں وہ ادھا بات ہے کہ ایک دو دفعہ وہ جو پیس پروسس ہوتا ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے ٹریک ٹری ڈپلومیسی ہے اس میں پاکستان آئے ہیں وہ آہ انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان سے ڈائیلوگ بند کر دینا چاہیے پاکستان کے ایمبیسٹر کو جو دلی میں بیٹھا ہے یعنی ہمارا ہائی کمیشنر اس کو پرسانون نون گروٹا کر کے نکال دینا چاہیے واپس بھیج دینا چاہیے اور یہ ڈائیلوگ نہیں ہونا چاہیے ہم پاکستان کا حد یہ کر دیں گے وہ کر دیں ابھی انٹرویو ڈیڑھ گھنٹہ ہوئی یہ انٹرویو نے شروع ہوا ہے انڈیا کی ایک چینل کے اوپر دیکھیں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی دونوں ملک جو ہیں نا وہ نظریاتی نظریاتی آرثوڈاکسی کی طرف چلے گئے ہیں ہندوستان کا جو ایک نظریہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان کی جو ڈیو پوزیشن ہے دنیا کے اندر جس طرح بھی ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا کہ وہ اپنے آپ گلوبل پاور کے طور پر ایسپائر کرتے ہیں خواہش ہے ان کی ہے نہیں وہ اس وقت تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پہ دباؤ رکھا جائے ایسا دباؤ رکھا جائے جو فوجی ہو لیکن وہ ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار نہ کرے اس لیے انہیں لائن آف کنٹرول یا ورکنگ باؤنڈری کو سیلیکٹ کیا ہے ایک دوسرے پہ فائرنگ کرنے کے لیے اور اس کی وجہ سے کوئی ایسی ہمیں اس وقت امید نہیں ہے کہ اس گفتگو میں کوئی بات جو ہے وہ کوئی ایسی پوزیٹیو بات جو ہے اس میں نکل سکے گی کیونکہ خواہش ان کی صرف یہی ہے کہ وہ اصل میں ڈائلوگ کو کینسل نہیں کر سکتے کیونکہ آج کے اخبار میں ایک اور خبر لگی ہوئی آج کے اگر آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں کچھ میڈیا میں خبر لگی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو پاکستان والا کے ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اصل میں انہوں نے کشمیری لیڈروں سے ملنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہندوستان جو ہے ناراض ہو اور ٹاکس کو کینسل کر دے اور پھر ہندوستان کے خلاف پروپیگنڈا پاکستان کرے گا تو وہاں یہ بھی تھنکنگ ہے اس لیے ٹاکس تو ہوں گی کیونکہ ہندوستان اس ٹاکس کو کینسل نہیں کر سکتا پولیٹکلی لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص ایسی بڑی چیز آ سکے گی دوسری طرف ہم میں بھی ایک آئیڈیلوجیکل آرثوڈاکسی آئے ہوئی ہے ہم بھی اب واپس اسی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں انڈیا پاکستان ریلیشن کی جو میرا خیالہ آس سے پندرہ یا بیس سال پہلے تھی وہی پوزیشن ہے چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ دوسرے مسئلے ہیں تو لہٰذا دونوں جو ہے نا اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بدلنا ہم کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں شو کریں گے فلیکسیبیلٹی مینز ویکنس اور فلیکسیبیلٹی اگر شو کرنی ہے تو دوسری سائیڈ نے کرنی ہے انڈیا کہتا ہے پاکستان مانے یہ بات پاکستان کہتا ہے ہندوستان کو فلیکسیبیلٹی شو کرے تو میرا نہیں خیال کہ اس آئیڈیلوجیکل آرثوڈاکسی کے فریم ورک میں کوئی ایسی جگہ ہے جس میں انڈیا پاکستان کو ایک مشترکہ کوئی طریقہ کار بنا سکے اور اگر انہوں نے کوئی ڈبلومیٹک زبان استعمال کی کہ ہم آئندہ بات کریں گے تو اس میں حاصل کچھ نہیں ہوگا بات کرنا بات ایک میننگفل ڈائریکشن میں جانا ضروری ہے ورنہ نشستان تو گفتان تو برخواستان سے معاملے ہندوستان کے حل نہیں اچھا تاہر ملک صاحب جو ڈاکٹر اس کے لیے بات کی ہے کہ ہم ایک دونوں ملک جو ہیں پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ نظریاتی اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو گئے ہیں اب نظریاتی پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی دلیل یا کسی ایویڈنس کو اور کسی ریالیٹی کو نہیں ماننا بلکہ جو ہم نے اصول بنایا ہے ہندوستان سے محبت کا یا ہندوستان سے نرازگی کا یا ہندوستان پاکستان کے بارے میں وہ ہم نے اپنی جو اصولی پوزیشن ہے نظریاتی پوزیشن ہے اس پر کھڑے ہونا ہے اچھا یہ یہ تو بلکل ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی ایکولیٹ بات کیا اور ریالیسٹک بات کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ نظریاتی پوزیشن پر آکے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن دنیا بدل گئی آج آج جو ہے وہ سوپر پاور جو ہیں وہ دون ہی نہیں اب روز جو ہے وہ ہندوستان سے قریب نہیں رہا امریکہ ہم سے اتنا قریب نہیں رہا اور اندوستان سے قریب ہو گیا ہے اب چین کی پوزیشن بھی وہ نہیں ہے چین کی جو ہے بہت بڑی تجارت جو ہے اندوستان سے ہے تو اب یہ جو ریالیٹیز کے خلاف ہم ایک نظریاتی پوزیشن لیے ہوئے ہیں تو اب اس کی ساجہ ہے برپس تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا نظریاتی تھوڑا سا مجھے ایک پوزیٹیو لفظ لگا ہے نظریات کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی انفرمیشن بیس کسی سولڈ انفرمیشن پر اپنا ایک آئیڈیا بنایا ہے میں اس کو نظریات کرتا ہوں میں انڈیا کی بات نہیں کرتا انڈیا اچھا یا برا ہے میں پاکستانی پاکستان کی بات کرتا ہوں ایک ایک منٹیلیٹی ہوتی ہے اس کو اپنی ذرا رف سبان میں شودہ گری کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کو گالی نکال کے نہ بڑا بنانا مطلب کسی کی ایک اگر آپ کو ہم انرونی شہر کے رہنے والے ہیں وہاں پہ اگر ایس پی آیا نا تو ہم نے اس کی اگر ٹوپی اتار دینا تو ہم نے کہا ہم جان جیت گئے ہم جیت گئے تو یہ جو منٹیلیٹی ہے نا کہ طاقتور کو ہمیلیٹ کر لینا اور اس سے آگے غصہ نکالنا میں سمجھتے ہیں انتہائی جاہل آنا پالجی ہماری میں کلچر کی بات کر رہا ہوں ہوتا ہے ایسے ہے انجم کہ جب آپ اپنے سے طاقتور پر گالی نکال کے غصہ نکالتے ہیں نا پھر وہ آپ کو مزید زلیل کرتا ہے پھر آپ کی اور اکنومک راس ہوتا ہے آپ کا غصہ پھر بڑھتا ہے پھر آپ دو گالی نکالتے ہیں پھر وہ آپ کو تین دفعہ تانگ کرتا ہے پھر آپ چار گالی نکالتے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے میں بڑا کانفیڈنٹ سے یہ بات کر رہا ہوں پاکستان نہ تو کمزور ہے نہ پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے نہ انڈین ملٹری میں اتنی اوقات ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پجا سکے ہم کس گانے میں فسے ہوئے ہیں ہمارے لیے مودی رہ گیا آپ ذرا چائنہ کو سٹڈی کریں چائنہ نے چالی پچاس سال سے کنسنسیز رکھا ہے نو کنفلکٹ لڑائی میں پڑھنا نہیں ہے سر اٹھانا نہیں ہے آپ جتنی بھی یہ ریسیز دیکھ لیں کوریا دیکھ لیں تائیوان دیکھ لیں سنگاپور دیکھ لیں جپان دیکھ لیں چائنہ انہوں نے گدشتہ پچاس سال میں کسی کنفلکٹ کا حصہ نہیں بنے وہ جس کو کہتے ہیں شریف آدمی مجھے یاد ہے ہم جیسے جتنے شہدے تھے نا کالج میں کوئی بھی نے سی ایس ایس کر سکا جو شریف تھا جو چھپ کر کے پڑھتا رہا جس نے کہاں ہم پہ نہیں درے وہ سارے ڈاکٹر بن گئے ہم شہد ڈالتے رہ گئے اچھا ہمارے ہاتھ ایک انٹرنیشنل افیر کی انیلسٹ انڈیا کی ہندوستان کی ڈلی کی روشی کا تلوار ہمارے ساتھ ہیں جو ٹیلویجن کے لیے جو ہیں وہ ڈیپلومیٹک کوریز کرتی ہیں آہ روشی کا ہم ہم بات کر رہے ہیں کہ پرسوں جو ہے تئیس اگست کو پاکستانی نیشنل سیکیورٹی کے آہ ایڈوائزر اور انڈیا نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر آپس کو ملاقات کر رہے ہیں لیکن آج سنہا صاحب کا اپنے بیان سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاغ ختم کر دی جائیں پاکستان کے ساتھ باتشید ختم کر دی جائیں اسی طرح پاکستان میں بھی ایسی ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو ہے پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان انوالو ہے بلوچستان میں ہندوستان انوالو ہے کراچی میں ہندوستان انوالو ہے اب دونوں طرف سے جو بلیم گیم ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تئیس کو آپ کے اور ہمارے نیشنل ایڈوائزر جو ہیں ان سے آپ کو کیا توقع ہے یہ بیٹھ کی کیا کریں گے اور کیا کرنا چاہیے یہ دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہی میرے حساب سے وہی کریں گے جو کرنے کا ان کا آپس میں موائدہ ہوا تھا اوپا میں دونوں پرائم منسٹرز نے جو اگری کیا تھا اسی کو آگے لیتے ہوئے یہ دونوں مل کر سیکیورٹی پر ٹیروریزم پر اور جو لارجر سب کانٹیننٹ کی جس میں انڈیا اور پاکستان دو میجر پلیئر ہیں اور سیکیورٹی سیچویشن کو انفلوانس کرنے کی قوت رکھتے ہیں یہ دونوں یہی بسکس کریں گے یہ بات یشوان سینہ صاحب کی تو اس میں دو تین نکات ہیں دیکھنے والے ایک یہ ہے کہ یشوان سینہ صاحب آج کل تھوڑے ریلیگیٹڈ ہیں ان کی پارٹی میں کوئی ریشن ہے کہ وہ نہیں رہی جب پہلے ہوتی تھی جب وہ فائننس منسٹر تھے یا جب وہ ایکسٹرنل افیرز منسٹر تھے اور دوسری چیز انجن یہ ہے کہ جب یشوان سینہ صاحب ایکسٹرنل افیرز منسٹر تھے تو کیا آج بھائی صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں کیا تھا یہ آج پوزیشن اس میں نہیں رہے تو یہ بول سکتے ہیں ان سے بندہ آپ کچھ جب آپ کے اس پوزیشن میں تو تب آپ نے کیا کیا تب کیا آپ ماضی میں جا کر اس چیز کے سواب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں انٹریکٹ کرنا چاہیے کیا تب ہمارے تعلقات ہمیشہ بلکل جسے انگریزی میں کہتے ہیں بیڈ آف روزز تو نہیں دھالا تو یہ ایسی ڈسٹریکٹ کرنے والے یا ڈسکاریٹ کرنے والے لوگ ہیں سینہ صاحب سینئر آدمی ہے ان کی امتا اور ان کے ایکسپیرینس کا اعترام کرتے ہوئے اس قسم کی چیزوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے اس ان ٹاکس میں تشمیر کا مدہ نہیں سالو ہونے والا سیہتن نہیں سالو ہونے والا سر کریک نہیں سالو ہونے والا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں پر آتے کے لیے آپ نے راستہ جو ہے اس کو تیار کرنے کے لیے ایک ملاقات کیے کہ یہ پیٹ پر پیو کیسے کیا جائے اس کو کتنا سمنٹ ڈالے کتنی ریٹ ڈالے اس کو کتنے کھڑے کھو دے دیں تاکہ نہ آپ چل سکے نہ ہم چل سکے چل سکے ہم نے کیا کرنا ہے چوئیس آرز تو میرے خیال سے اس کو ہم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر لیں یا ڈی ریل کرنے کے لیے انکریز کرنے والے بیان دینے والوں کو احترام سے پیار محبت عزت سے دوسرے سلام کر کے اگنور کرنا چاہیے اور جو بزنس ہے اسے کنڈکٹ کرنے کی طرح سیریسلی دیکھنا ہے جی روچی کا اچھا ڈاکس آب آپ جو کہہ رہے تھے روچی کا تو بھی کوشش کی اس کے برقس کہہ رہی ہیں اور روچی کا بڑی ہوپ فل ہے ہندوستان میں بیٹ ہے اچھی اچھی بات ہے کہ ہوپ ہے اور ہوپ ہونی چاہیے کیونکہ جہاں اتنا پیسیمزم ہو وہاں ہوپ کا ہونا تھوڑی سی بندے میں کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے ہاؤوئیور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کے انڈیا کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھئے آج کے انڈیا کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھئے شام جو پروگرام ہوئے ہیں میں یہ اسون سینہ کی انڈیا ٹوڈے پہ انٹرویو چلا ہے شام تو وہاں آپٹمزم نظر نہیں آتا انڈین میڈیا کے اندر اور پرنٹ میڈیا کے اندر تو اگر اس کے باوجود بھی آپٹمزم ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے بٹ ریالٹیز یہ ہیں کہ ریلیشنز کو امپروف کرنے کے لیے ایک ماحول کو کریئٹ کرنا ہے اور وہ ماحول جو ہے لائن اپ کنٹرول پہ بہت خراب روچی کا خود ایک میڈیا پریکٹیشنر ہے مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں پرنٹ میں بھی اور ٹیلیویزن میں بھی وہ احکام کرتے ہیں آج روچی کا آپ کیوں اتنی ہوپفل ہیں جب ڈاکٹ ساب کہہ رہے ہیں کہ پورا انڈین میڈیا جو اخبار بھا کے دیکھیں آج کے وہ دپریشن میں گہوا ہے اور آپ ویڈیو سو اپ آنجم آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور میں اور ہم جیسے کتنے پیس اس چیز میں کیا ہم نہیں لگے کیا آپ بتائیں آپ کی میری دوستی آپ کی میری ملاقات کیسے پلیٹ فارم پر ہوئی ہے جو میں آپ کو کانٹر کوئیشن کر رہی ہوں ہم لوگوں کی سوچ ہم لوگوں کی کیولوجی تو فائشات کی بات ہوئی نا ایک ساتھ چلنے کی ایک جو ڈیزائر ہے وہ اس آپٹیمزم کو ڈیسائیڈ کرتی ہے ڈیٹرمنٹ کرتی ہے ڈیٹرمنٹ کرتی ہے گائیڈ کرتی ہے اور اس آپٹیمزم کو ہم نہیں چھوڑنے والے بسکریت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہ راستے میں صرف محض روڑے ہیں ان کو روڑوں کو روڑے کی جگہ رہنے دیں روڑوں کو بڑی بیلڈنگ بڑی عمارت اور عبارت نہ بنائیں میری درخواست ہے ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑنے میں ہم کو مشتمعات بہت سامنے آئیں گی لیکن ہمیں چھوڑنے میں ہی فائدہ ہے آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے ہے آپ نے لڑائیاں کر کے دیکھنی کچھ حاصل نہیں ہوا اور آئندہ اگر آپ نے لڑائیاں کرنی ہے تو پہلے لڑائیاں ہوتی بھی میدان جنگ میں اب ہونے لگی تھی موڈر پہ اور اب ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ تو کرتے رہے سلسلہ کرتا رہے گا پھر ایسی ٹی وی پر لڑائیاں ہوں گی ایک دوسرے کو اکیوز کریں گے اور ٹائم پاس ہوتا رہے گا کونکریٹ کام کچھ نہیں ہونا طاہر ملک صاحب آپ نے رچگا کی بات سنی ہے کہ یہ ایک بہت ہوفل جنگچر پہ ہم آگئے ہیں جہاں پہ ہم نے آگئے ہی بڑھنا ہے اور میڈیا میں کچھ لوگ تو یہاں بھی ایسی ہیں اور کچھ لوگ وہاں بھی ایسی ہیں میں بڑا سمجھ دوں بڑی پوزیٹیو بات انہوں نے کیا ہے اور بڑی ہیلدھی بات کیا ہے میں اس سے پہلے یہی بات کر رہا تھا میں پاکستان نہیں اینگل سے بات کرنا چاہوں لیکن پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں فرس ٹائم آپ کو فورٹی سکس بلین ڈالر کی انویسمنٹ آ رہی ہے چینہ کی طرف سے پیٹرل کے بھائیز ڈاٹس آپ سامنے بیٹھے ہیں ہمارے فرنس منسٹر ہیں آپ کو بتا دیں کہ کتنے بلین ڈالر بچ رہے ہیں خردنی تیل کم ہوایا دنیا کی مارکٹ میں پیسے پاکستان کے بچے ہیں ٹونٹی بلین ڈالر ہماری ریمیٹنس ہوئی ہے پاکستان اپنے میرا خیال ہے ہمیں پاکستان کو صرف ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسٹرنل پالسی جو ہوتی ہے وہ انٹرنل پالسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ہمیں اندر اپنے کام کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہمیں انڈیا کو اپنی سیکالوجی سے نکال دینا چاہیے انڈیا اچھا ہے انڈیا برا ہے وان تینکیس فائش شور انڈیا ہمارا کچھ نہیں کر سکتا وہ جو مرضی کرنے دیں ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا ہے ہمیں اپنی ایکانوی پہ کام کرنا ہے ہمیں اپنی پرسیکشن پہ کام کرنا ہے آپ دیکھیں گے مودی چھوڑ کے پندرہ ہزار مودی پاکستان آئیں گے کیونکہ پاکستان کی جو امپورٹنٹس ہے میں آپ کو گیرنٹی دے سکتا ہوں میں ایکسپورٹ نہیں ہوں پاکستان کے بغیر انڈیا سکھ کا ساس نہیں لے سکتا انڈیا کسی صورت ورڈ پاور نہیں بن سکتا اگر پاکستان یہ تو ڈاکٹر سلبان شاہ صاحب کی فیلڈ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو حوپ نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ جیسا کہ روچی کا کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ایک پوزیٹیو ڈیولیمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کا اس میں ایکنومک بینیفٹ کیا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے جو ایشیوز ہیں وہ انہوں نے جیسے کہا اس پہ تو کوئی پراغرس نہیں ہوگی اس وقت آئی تنگ پاکستان کا انٹریسٹ یہ ہوگا کہ یہ جو لائن آف کنٹرول پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا سٹیبلائز ہو جائے اور یہ ہاتھ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ویسے بھی انڈیا جو ہے وہ زیادہ لوگ ایسٹ پالیسی ان کی چل رہی ہے اور وہ سائٹ پہ زیادہ انٹریسٹ کر رہے ہیں ہماری پالیسی جو ہے وہ لوگ ویسٹ کی ہے اور لوگ ٹوارڈز چائنا اور سی پیک کی جو بات کی ہے کہ اس کو ہم افیکٹیبلی امپلیمنٹ کر لیں اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول سٹیبلائز رہتی ہے پرابلمز ہماری سالو نہیں ہوتی نظر آئیں گی فور کوائٹ سم ٹائم اپنے آپ کو انٹرنلی ہم آہ سیکیور کریں یہ ہمارے جتنے بھی آہ چل رہے ہیں اس وقت انٹرنل سیکیورٹی کے جو ایشیوز ہیں ان کو سالو کریں اپنا سی پیک کے اوپر کام کریں اور افغانستان جو ہے اس کو کسی طریقے سے اگر آپ پیسفل وہاں پہ کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو اپننگ آپ ہو رہی ہے سینٹرل ایشیا میں ایس سی سی اے او کا جو ایک بلوک بہت بڑا بن رہا ہے اس کی جو راہ داریاں ہیں جو پاکستان کے تھوڑ جانے ہیں تو ہمارے لیے خاصی زیادہ اپورچونٹیز بن رہی ہیں اب ایشیو یہ ہے کہ نواز شریف تو اس نے تو اپنا ہاتھ آگے ایکسٹینڈ کیا تھا لیکن اس سائٹ سے وہ اس کو ہاتھ ملایا نہیں ہے کسی نے اگر وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف بھی کچھ فرسٹریٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو بھی اس اس سے جو ہے چھٹکارہ ملے اور اس کو ذرا لو لیول پہ آپ سٹیبلائز کر لیں باقی کام آپ کرتے چلے جائیں سو آئی تنک کہ اگلے جب تک مسٹر موڈی اس دیر تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی بہت بڑا بریک تھو اس میں ہوگا اگر یہ ہم سروائیو کر جاتے ہیں موڈی صاحب کے پانچ سال اس کے بعد پھر آپ کی جساں انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت تھوڑی بہت کوئی پروگریس ریت مٹی کی جو بات چیتا ہے یا کھڑے پور کرنے وہ آپ کر لیں میجر بریک تھوز بہت میں آئیں گے پانچ سال دس سال کے تائم میں روجی کا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ہندوستان میں کہ آپ کو جیسے ڈاکٹر سلمان جو ہمارے ایک بہت بڑے اکانومیسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ جب تک موڈی صاحب ہیں موڈی صاحب کا کیونکہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹانس ہے جو بہت زیادہ جس سے ہوففل نہیں ہوا جا سکتا اس لئے پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں کوئی بہت بڑی بہتری نہیں آئے گی لیکن ضرورت ہے سمر کیا ہے کہ دونوں ملکوں میں پیس ہو تاکہ دونوں ملکوں میں انویسمنٹ آئے آپ موڈی صاحب کے جواب میں دو حصوں میں دوں گی پہلے میں یہ کہوں گی کی موڈی صاحب کو اگر آپ ایک انڈویجوال کے طور پر نہ دیکھیں انہیں صرف انڈیا کے ہیٹ آف گرم تو اس میں دیکھنے کی صرف ضرورت ایک چیز کی ہے کہ اگر ہم اگر پاکستان انڈیا کو پروک کرنا ملٹری بند کر دے تو اس کی بہت ایک میری گیارنٹی چیز کی ہے کہ ان کے روئیے میں ایک صورت میں سائے گی چونکہ اس کو دیکھا تھوڑے اگریکسیو سبیت کے ہیں یہ پرسنیلٹی کلکس ہوتے ہیں ہر کسی انسان کی پرسنیلٹی الگ ہوتی ہے مان مہن سنگھ کی پرسنیلٹی الگ تھی ان سے پہلے واج پای صاحب کی پرسنیلٹی الگ تھی تو یہ چیزیں پرسنیلٹی ڈرون ہوتی ہیں یہ انسان جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ نون نون سنسل دوسری کیز یہ ہے کہ سلمان شاہ صاحب سے میری ملاقات ہے اور میں ان کا کام بہت سالوں سے جانتی ہوں اور میں یہ بھی چیزیں شاہ صاحب تو ماشاءاللہ یہاں دلی میں یا انڈیا میں کافی آتے بھی ہیں اور آپ کی ریٹی ماشاءاللہ بہت ویل نون ڈیزائنر ہے ان کے تو انڈیا میں بھی کپڑے بہت شوق سے لوگ پہنتے ہیں تو ابھی کل ہی ایک نیا ایونٹ فیشن ایگزیبیشن پاکستان کی لانچ جو اگلے مہینے ہونی ہے تو جب اس قسم کے ایونٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم بزنس کانٹیکٹ اور بزنس کائز بڑھاتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ترکیاں ہیں بارڈل کے اور پولیٹیکل لیول کی یہ دھیرے دھیرے کائیوٹ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے تو ان چیزوں میں آپ تو پرسنلی اوورسی کرتے ہیں نہیں چاہتے کہ آپ اس دزائنر لیبل کو کتنا دیکھتے ہوں گی نہیں لیکن as an economist and as a student of financial management i'm sure that you understand the power that money wield and the power that money specifically wield in our part of the world which is amongst you know which is amongst the hungriest and the most needy so ان چیزوں میں ہمیں انجم اگر ہم اپنی جو cliched crooked positions ہیں انہیں پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر یہی ڈیبیٹس ہوں گے جو ابھی ہو رہے ہیں اگر ان کو ہم نے بدلنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ change ground پہ یہ change لانے سے پہلے change of heart کی ضرورت ہے اور وہ change of heart ایک چیز کا ضرور ہے میں آپ کو acute نام کبھی پہت کیا ہے نام آئندہ کروں گے انجم آپ مجھے جانتے ہیں میری اس قسم کی نانیچر ہے میں تو پاکستان کی genuine friend اور اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بہت اچھے neighborly relations ہوں اور ہمارے relations جو ہیں وہ symbiatic ہونے چاہیے ہیں آپ کو ہم سے فائدہ ہو ہمیں آپ سے فائدہ لیکن یہ ضرور ہے کہ انجم ہر انسان کے مطابق ہم اپنے behavior کو جیسے روز مرہ کی زندگی پڑھ رہتے ہیں تھوڑا جا پاکستان کو موڈی صاحب کے مطابق فائن ٹیونڈ کرنا چاہیے دونوں کے مفادنے ہوگا اس چیز کو پلی جب آپ کسی ایز ایٹیٹیشن یا کوئی اس کو تلخی کے ساتھ ناراضہ نے یہ میں آپ کو ایک یوں فرینڈلی سجیشن دے رہی ہوں ہر انسان کسی بھی چیز کے ساتھ الگ طریقے سے ڈینڈ کرتا ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے آدمی ہیں تھینکیو روچی کا تلوار آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے جو روچی کا تلوار نے آپ کے بارے میں کمنٹ کیا اس میں جو ہماری لاسٹ کانفرنس ہوئی تھی ڈلی میں تقریباً چار پانچ ماہ پہلے اور وہ تجارت کے اوپر ہی تھی جس میں میں بھی گیا تھا اور وہاں پہ ہم نے پیپرز خاصے یہ مشکلات جو ہیں تجارت میں ایڈ دی ایڈمیسٹریٹیو لیول وہ بات چیت کی تھی لیکن میں نے نوٹس کیا تھا کہ جب سے مردی صاحب آئیں صاحب آئیں ہیں تو انڈیا میں وہ وامت نہیں رہی ایڈ دی ایڈ دی لیول کہ پاکستان کے ساتھ کچھ زیادہ بریک تھرو کیا جائے اور وہاں پہ میں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کانفرنس میں کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے کوئی چیمپئن ہے انڈیا میں اور وہ کون ہے چیمپئن اور کوئی بھی نہیں اس میں کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائیا اور کسی نے ایڈ دی افیشل لیول کیونکہ خاصی ان کے منسٹریز کے لوگ بھی بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس میں نہیں کیا تو وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جب تک یہاں پہ چیمپئنس نہیں ہوں گے تب تک یہ کام جو ہے وہ مشکل ہوگا اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے یسون سینہ بھی اس کانفرنس میں تھے اور یہ ایکشلی انہوں نے کی نوٹ سپیچ بھی دی تھی جو خاصی پوزیٹیف تھی اس وقت لیکن اب وہ جو جیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا محول ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ امبیسیڈرز کو بھی گھر بیج دیں اور سارا کچھ بریک آف کر دیں تو سیاست جو ہے اس وقت ہندوستان میں وہ بھی میرا خیل انٹی پاکستان موڈ میں چل رہی ہے اور وزیر آزم ہمارے جو ہیں نواز شریف صاحب ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ جی آپ تو اتنے جا کے تردد سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آگے سے آپ کو جواب نہیں مل رہا سو آئی تینک کہ یہ آپ آپ کی جو ریلیشنشیپ ہے یہ تیئیس آگست کی جو میٹنگ ہوگی اس میں اوپر تو کچھ چیزیں نکلیں گی کہ جی آپ نے باتچیت کیا کی ہے بٹ اندر سے یہ پتہ لگے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا آپ واقعی کوئی اس طرف ڈگر پہ نکلیں گے کہ گریجولی آپ کے تلقات جو ہیں وہ ان میں ایک وام تھائے اور آپ کوئی پراغرس کر سکیں تجارت میں کر سکیں ٹریول میں ویزا میں بہت سی چیزیں ہیں انویسمنٹس ہیں ٹورزم ہے ٹریڈ ہے اور جیسے طائر نے بھی کہا کہ چین اور ہندوستان کی ٹریڈ بے شمار ہے لیکن ہمارے ملک میں اور انڈیا میں ایک یہ بہت زیادہ آئیڈیولوجیکل جو بات اب آگئی ہے وہ ٹریڈ کے اوپر بریک تھو مجھے نظر نہیں آئے گا آپ کے وزیر جو ہیں کامرس کے انہوں کا آج ہی بیان آیا ہے کہ جب تک علاوات ہمارے بہتر نہیں ہوتے ٹریڈ بڑھ نہیں سکتی اور وہ اس میں یہ صداقت ضرور ہے کیونکہ یہاں سے جو ٹریڈ پاکستان سے ادھر جو جاتا ہے مال اس میں تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں وہ نون ٹیریف بیریئرز اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان سے وہاں آپ ایکسپورٹ کرنے میں بہت مشکلات ہیں اور ٹریڈ بیلنس بری طرح انڈیا کے فیور میں ہیں سو آئی تینک کہ وہ چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ بہت کم کر دینی چاہیے صرف یہ ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے ایلو سی پہ اس کو کابو سے باہر نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ منٹین کریں ایک اور بات میں یہ کروں گا کہ انڈیا کے انٹریسٹ میں بھی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے کیونکہ اگر انڈیا جس طریقے سے سمجھ رہے کہ ادھر بہت زیادہ انویسمنٹ آئے گی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ کنفرنٹریشن ہماری بارڈرز پہ ہوئی تھی اور امریکہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری ایشو کی تھی کہ آپ دلی نہیں جا سکتے تو اس کے بعد وہ سارا ان کا وہ کنفرنٹریشن ملٹ کر گئی تھی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی انویسمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹ ہونی شروع ہوئی ہے اور موڈی کا جو ایکنومک اجنڈا ہے وہ اس کا یہ جو پلٹیکل اجنڈا بن رہا ہے پاکستان کے وزاوی وہ اس میں ایک بہت بڑا کلیش ہے کیونکہ اس نے اگر اپنا ایکنومک اجنڈا اچیف کرنا ہے کہ دوہزار پچاس میں وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی ایکنومی اس انڈیا کو ہونا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کے ساتھ اس کا امن نہیں ہوتا کیونکہ یہاں بھی ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے ادھر بھی نیوکلئر سٹیٹ ہے ابھی تو وہ گولیاں چلا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگر انہوں نے اپنے مسائل کھڑے کر دی اور ایک دوسرے کو دکھانہ شروع کیا جس طرح وہ ٹیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اتنا مار سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی انویسمنٹ کے جو چانسز ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں سو آئی تینک کہ لیٹس ہوب کہ ٹوئنٹی تھرڈ کو جو یہ میٹنگ ہوگی اس میں کوئی گراؤنڈ ورک یہ کریں گے کہ رول آف انگیجمنٹ کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہم نے تھوڑا سا ٹیمپریچرز کو نیچے رہا ہے دکٹر حسن رسکری صاحب آپ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی ضرورت لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ چائنہ بنگلہ دیش انڈیا مینمار تھائیلینڈ روٹ بنا رہا ہے بلکہ وہ تو بننے کو ہے آپ تو کمپلیٹ ہونے کو کہتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ امریکہ بھی ایک سلک روٹ کی بات کر رہا ہے اور وہ بھی ہندوستان کے کترو ہوتا ہو جا رہا ہے اور پھر ابھی آپ کے ایک بہت قریبی دوست یو اے ایس کے ساتھ ان کا جو سیونٹی فائیو بلین ڈالر کا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو ہے جس میں سیول نیوکلئر ڈیویلومنٹ بھی اور انفرسٹیکچر میں بھی ان کی انبیسمنٹ ہے اور ہندوستان تو اسی طرح سے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ مالیب کے ساتھ ہی نیپال کے ساتھ بھی ہندوستان کی تو جو اکنومک گروت ہے اور وہ جو اس کے رستے ہیں وہ تو نکلتے جا رہے ہیں لیکن ہم وہیں پسے ہوئے ہیں جو آپ نے کہا نظریاتی بناتوں میں پسے ہوئے ہیں ہمیں ہمیں جو ہے وہ ایسا ہی ہو سکتا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ بھی رہے ہیں اور ہم آگے بڑھتے رہے ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہے ہم اکنومک کو صرف نکلے جو آپ نے ریلیشنشپ گنوائیں ہیں انڈیا کے اس میں صرف ایک ریلیشنشپ سگنیفکنٹ ہے وہ ہے انڈیا چائنا کا جس میں ان کی ٹریڈ بھی ہے باقی بنگلہ دیش سے کیا مینمار نیپال ان سے تو ٹریڈ بڑی ہی محدود ٹریڈ ہے بلکہ نیپال تو ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے انڈیا کے اوپر مینمار اور امریکہ جو وہ آپ کہہ رہے ہیں راستے نکال رہا ہے امریکہ ایک ٹریڈ کرتا ہے راستے کوئی نئے نہیں نکل رہے جو یہ کانسپٹ چائنا کا ہے کہ وہ ایک روٹ بنانا چاہتا ہے بڑا انٹریسٹنگ ہے چائنا جو جس کو ہم کہتے ہیں چائنا پاکستان کوریڈور یہ چائنا کے بڑے پلین کا حصہ ہے جس کو وہ ون روڈ ون بیلٹ کہتا ہے اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے ون روڈ ون بیلٹ کا تو چائنا نے اس میں انڈیا کو ایکسلوڈ کیا ہوا ہے یعنی وہ جو ون بیلٹ ہے وہ چائنا ایک تو ایسٹ سائٹ سے نکل جاتے ایسٹ ایشیا کی سائٹ سے نکل جاتی ہے ایک مائنمار سے ہوتی ہو بنگلہ دیش سے ہوتی ہوئی نکل جاتی ہے ایک سینٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی نکل جاتی ہے ایک اس کا روڈ پاکستان کے درود جس کو ہم چائنا پاکستان بنگلہ دیش کا مطلب ویسٹ بنگال ہے سر ایک چیز یہ ہے کہ یہ چائنا جو ہے نا مینمار مارس سے نکل کے وہ چٹا گونگ انہوں نے جانا تھا لیکن برما میں اب وہاں پہ ان کو سٹاپ کر دیا گیا سو وہ روڈ جو ہے وہ جب سے یہ برما میں ایک شفٹ آیا ہے چائنا سے وہ تھوڑا سے دور ہوئے ہیں امریکہ کی طرف وہ گئے ہیں تو وہ روڈ جو ہے وہ ایک قسم کا بلوک ہو گیا وہ اسی طرح سو ادھر کا روڈ جو ہے وہ گوادر کا جو ان کے آنکھ کا روڈ ہے وہ ابھی موجود ہے اور وہ بنے گا انشاءاللہ لیکن اس سائیڈ کا روڈ جو ہے اس میں ابھی خاصی دشواریاں ہیں دیکھنا اور یہ یہ کہنا کہ امریکہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایڈونٹ ٹھنک سو کہ امریکہ امیریکہ امیریکہ ایک ناکین ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے تو یہ ایک اوورال کنٹینمنٹ آف چائنا کی بھی پالسی چل رہی ہے اور ہندوستان جو ہے وہ کنٹینمنٹ آف پاکستان کی پالسی بھی چلا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی انسرکل کیا جائے تو آپ کو اس وقت اپنے کارڈز بڑے اچھے طریقے سے کھیلنے چاہیے جس طرح آپ ہم نے ریکھا کہ ملیہ لودی نے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ بات کی ہے تو وہ ڈپلومیٹکلی میں رہے لگتا ہے کہ اب ایک ڈپلومیٹک افنسیو بھی آئے گا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم تو تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے دوسری سائٹ سے بات چیت نہیں ہو رہی کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو یورک ٹائمز میں اور دوسری جگہوں پہ بھی بات چیت آ رہی ہے کہ یہ ٹینشنز کو کم کرنے کی ضرورت ہے سو آئی ٹھنک ایک ڈپلومیٹک افنسیو بھی ہوگا ساتھ ساتھ یہ آپ کا چائنا کا جو ہے سی پیک اس کو بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ساتھ آپ نے ایکسٹریمزم کو دبانا ہے اور یہ جو انسرجنسیز ہیں ان کو کابو کرنا ہے طالبان جو کا ہے جو فاٹا ایریا ہے اس کو بھی آپ کو کرنا ہے سو سائملٹینیسلی آپ نے بہت سے فرنٹس کے اوپر کرنا ہے اور ہندوستان کے ساتھ فلیر اپ ایڈس پوائنٹ ایڈ ٹائم آپ کے انٹریس میں بلکل نہیں ہے اتھائر بلک صاحب ڈاک سب کہہ رہے ہیں کہ وہ روٹ جو ہے جو مینمار سے تھائی لینڈ کو جانا تھا اس پر کوئی پرولم ہے مینمار سے تھائی لینڈ کو نہیں جانا تھا مینمار سے سی میں جانا ہوتا ہے چڑھا گاؤں کو بنگلہ دیش سے آگے جانا وہ تھائی لینڈ کو جاتا ہے وہ تھائی لینڈ دوسی سائٹ پہ ہے یہ چڑھا گاؤں میں انہوں نے چڑھا گاؤں میں ایک روٹ جو آج بھی چھپا ہوا ہے جو وہ اس کا اسٹرن صوبہ ہے وہاں سے جو ہے وہ دیکھیں میں ویسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال سے ویسٹ بنگال تو نہیں ویسٹ بنگال نہیں ویسٹ بنگال نہیں ہے بھائی بنگلا دیش دیکھیں اس میں دیکھیں یہ بالکل ایکزیکٹلی وہی پولٹکس چل رہی ہے مینمار والی جو کہ سری لنکا کے اندر چائنہ کی ہے مثلا چائنہ کی پریزنس وہاں بڑی ہے تو انڈیا نے اپنا انفلنس استعمال کر کے کوشش اب کر رہا ہے جو سری لنکا ہے وہ چائنہ پہ اتنا ڈپینڈ نہ کرے چائنہ کو ایک ایک سیس وہاں زیادہ مل رہی تھی تو وہ انڈیا ایک حد تک اس میں کامیاب ہو رہا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ اسی طرح مینمار کے اندر وہ ان کے اپنے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ اس سٹیج پہ رکا ہوا ہے ڈاکٹر سلسپی صاحب ڈاکٹر سلبان شاہ صاحب اور تاہر ملک صاحب ہمارے پاس ٹائم کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کا حالانکہ اس پروگرام میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی اور اس میں بحث کی بھی بہت زیادہ مجاج تھی